نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی ایک عظیم مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا ہے یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور عسان ہے ہمیں جو ہے کئی قسم کے عزازات سے نوازا ہے اللہ پاک نے جو عزاز انسان پر وہ دوسری مخلوقات کو نہیں اتا کیا گیا پھر وہ بھی دوسری انسانوں کو اتا نہیں ہوا مسلمان کی شان بہت بلند ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اسلام اور اپنی ایمان کا خیال کرتے ہوئے ہر اس سیس سے رکے جس سے اللہ تبارکتہ نے روکا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آج ایک خاص بات آپ حضرات کو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ دوسری مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے ہر ایسا کام جس سے ہمارے دوسری مسلمان بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہو ہمیں اس کام سے گریز کرنا چاہیے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من صلیم المسلمون من لسانی ہی وید مسلمان کہلانے کے لئے اصل آدمی وہ ہے کہ دوسری مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں یعنی وہ دوسروں کو زبان کی ذریعے سے بھی تکلیف نہ دیں اور دوسرے لوگوں کو ہاتھ کے ذریعے سے بھی تکلیف نہ دیں چونکہ عام طور پر دوسرے لوگوں کو تکلیف تو جی جاتی ہے انہی دو چیزوں کی ذریعے دی جاتی ہے یا تو تکلیف دینے کے لئے ہاتھ استعمال کرتے ہیں کسی کو تھپڑ مار دیا کسی کو مکہ مار دیا اور یا چھوڑ خانی کسی کو چونڈی مار دی کسی کو اور بیسے کسی طریقے سے ہاتھ استعمال کر کے تکلیف دی تو اس لئے یہ ہاتھ کا لفظ ارشاد فرمایا اور بس اوقات آدمی تکلیف دیتا ہے تو وہاں ہاتھ استعمال نہیں کرتا تو وہاں پر اپنی زبان استعمال کرتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے مثلا گالی دی اور گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے تو جس کو گالی دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو دوسرے آدمی گالی دے گا پھر اسے لڑائی بٹ جائے پھر وہ کہے گا پہلے اس نے مجھے ایسا کیا دوسرے آگے گا پہلے اس نے مجھے ایسا کیا تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی زبان جو ہوتی ہے اس کی بسا اوقات تکلیف انسان کو زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہاتھ کے ایک آدمی دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو تکلیف اس کی بھی ہوتی ہے لیکن بسا اوقات زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ آدمی کو تھپڑ تو بھول جاتا ہے لیکن جو ہے زبان سے کئی بھی بات بھولتی نہیں ہے زبان کا اثر دوسرے آدمی پر زیادہ ہوتا ہے تو زبان بھی استعمال کرنا منہ ہے اور ہاتھ بھی استعمال کرنا منہ ہے جس طرح کے گالم گلوش جو ہے یہ زبان سے کی جاتا ہے دوسرے کے الٹے نام پکارنا ایسے نام سے جو اس کے ماں باپ نے اس کا رکھا نہیں ہے جو نام جس بچے کا جس انسان کا جس مومن کا جس مسلمان کا اس کے والدین نے رکھا ہے اسی نام کے ساتھ اس کو بکارنا چاہیے اُدْعُوْهُمْ لِعَابَائِمْ حُوَاقْسَتُ عِنْدِ اللَّهِ کی تو اللہ بھی فرماتے ہیں بھئی ان کی جو باپوں نے ان کے نام رکھے ہیں انہی نام سے ان کا بکارو یہی اللہ کے ہاں بات انصاب والی ہے اگرچہ اس آیت کا پسمندر اور ہے بظہر یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے نام کے ساتھ بکارنا چاہیے اس کے الٹے نام رکھنا الٹے ناموں سے بکارنا جس سے اس کو تکلیف ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں آج یہ بہت بڑا مرض ہے ہر مسلمان کا کوئی نبی الٹا نام رکھا ہوا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ کا جو زخم ہے ہاتھ کی جو تکلیف ہے بس اوقات بھول جاتی ہے لیکن زبان کی تکلیف عام طرح پر نہیں بھولتی اسی وجہ سے ایک اشاعر نے کہا ہے کہ جراحت السنان لہائل تیام ولا یالتا ماجرہ لسان کہ تیروں اور تلواروں کی جو زخم ہے یہ تو پھر بھی مرہم لگانے سے دوائی لگانے سے علاج معالجے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے جو آدمی دوسروں پر زخم لگاتا ہے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو یہ تو دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ایک آدمی کو اپنے گالی دے کر الٹا نام دے کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے اب اس کے لئے کونسی دوائی استعمال کریں گا دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے تو زبان کا کہا ہوا بس اوقات انسان کو بھولتا نہیں ہے تو کبھی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے مسلمان کو تکلیف ہو عام طرح پر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائیوں کی حافظ میں لڑائی ہو جائے جو طاقتور ہوتا ہے تو وہ ہاتھ استعمال کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے نا تو وہ زبان استعمال کرتا ہے وہ آدمی تھپڑ مارے جا رہا ہے دوسرا آدمی گالیاں دی جا رہا ہے وہ اپنے تھپڑوں گرفتار بڑھائے جا رہا ہے وہ گالی گرفتار بڑھائے جا رہا ہے تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں جس نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا وہ بھی غلط ہے جس نے اپنی زبان کو استعمال کیا یہ بھی غلط ہے کوشش کی جائے کہ ہمارے کسی کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو بات سمی آ رہی آچھا اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مثالی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں معلوم ہوا کہ ہاتھ سے تکلیف دینا بھی حرام ہے اور زبان سے تکلیف دینا بھی حرام ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی ہاتھ کے علاوہ زبان کے علاوہ کسی اور تیسی چیز سے تکلیف دینا جائز ہو مثلا یہاں ٹانگ کا تذکرہ نہیں ہے دوسرے آدمی کو ٹانگیں مارو دلتیاں مارو تو کیا یہ جائز ہوگا نہیں عام طور پر تکلیف دینے کے لیے انسان یا تو ہاتھ استعمال کرتا ہے یا پھر زبانیں استعمال کرتا ہے انسان عام طور پر ٹانگیں استعمال نہیں کرتا دلتیاں کون مارتا ہے یہ جان مورا یہ گدے دلتیاں مارتے ہیں دلتیاں جو ہے وہ انسان نہیں مارتے اس لیے عام طور پر جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا وگرنہ جو ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی وہ اسباب وہ ذرائع جن کے ذریعے سے دوسری مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کے ذریعے تکلیف دینا حرام ہے مسئلہ یہ بتانا تھا کہ بھئی تکلیف دینا حرام ہے خواہ وہ ہاتھ کے ذریعے سے کوئی آدمی تکلیف دے خواہ زبان کے ذریعے تکلیف دے اور خواہ کسی اور طریقے سے تکلیف دے ہر اعتبار سے تکلیف دینا حرام ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور اپنے ساتھ رہنے والے دوست ساتھ کام کرنے والے دوست ساتھ پڑھنے والے دوست ساتھ اپنے خاندان کے محلے کے بلکہ اپنے گھر کے افراد ہر ایسا کام جس سے پتہ ہے کہ اس کو اس بات سے غصہ آتا ہے اس کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو چڑھانے کے لئے بار بار اس کام کو کرنا تو گوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو تکلیف ہے تو یہ بہت بری بات ہے کوئی کسی کو ہم تکلیف دیں گے تو ظاہر بات ہے پھر نتیجہ ترن وہ بھی تکلیف دے گا ایک آدمی کو اگر ہم نے ایک تھپڑ مار دیا تو وہ کیا کرے گا پھر دو مار نہیں کوشش کرے گا ظاہر بتا سو گصہ آئے گا اگرچہ اس کے لئے دو مارنا زیادتی ہے لیکن اس کی زیادتی کا ذریعہ کون بنا ہے ہم خود اگر ہم نے کسی کو ایک گالی دی ہے دوسرے آدمی اگر دو دیتا ہے پھر ہمیں گوزائے گا تیکھو میں نے اس کو ایک گالی دی ہے لیکن اس نے دو دی ہے تہہ تو اس کی زیادتی کے اس نے دو دی ہے گالی تو ویسے نہیں دینے چاہیے تھی سبر کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہے اگر اس نے دو دی ہے تو اس کے دو گالیاں دینے کا سبب ہو وہ پہلا آدمی جس نے پہلے اس کو یہ گالی دی ہے اس چیز کا بہت خیار رکھیں کہ دوسرے آدمی کا الٹا نام نہ لیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو خاص طور پر یہ بات خیار رکھا کریں جہاں ایک اٹھے کئی افراد رہتے ہیں جس طرح کہ بھرن مالک کے اندر کئی کئی دوست ایک کمرے میں رہتے ہیں تو وہاں کئی کئی افراد ہیں ان کا سامان پڑھا ہوا ہوتا ہے تو کسی کی چیز کو بغیر ضرورت کی استعمال کرنا یہ تکلیف والی بات ہوتی آج سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں کسی کی جرسی استعمال کر لی کسی کا رمال استعمال کر لیا کسی کی چدر استعمال کر لیا کسی کا تولیہ استعمال کر لیا کسی کا سابن استعمال کر لیا تو جہاں ہر ہر آدمی اپنا الگ یہ سسٹم رکھتا ہے چیزیں رکھتا ہے تو دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لینا یہ تکلیف والی بات ہے اسے مسلم سے بچنا چاہیے ہاں کسی کو اگر دوسرے آدمی کی چیز کی ضرورت ہے اس کو چیز چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اس سے اجازت لے لے کہ بھئی آپ کی فلان چیزیں میں استعمال کر سکتا ہوں آپ کا سابن استعمال کر سکتا ہوں آپ کا ٹوٹ فیس استعمال کر سکتا ہوں یا آپ کی چہدر استعمال کر سکتا ہوں اجازت وہ دے دے خوشی کے ساتھ تو اس کو لے لو بگرنا اگر وہ خوشی سے اجازت نہیں دیتا اس کی چیز کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ہمارے بس اوقات کوئی آدمی کوئی چیز دوسری کو نہ دے رہا ہو اس کو دیڑ اور شرمندہ کر کے جائے اسے چیز لیتے ہیں کیا ہو گیا یہ گز جائے گی یہ ایسے ہو جائے گا اگر میں استعمال کر لوں گا یعنی گویا کہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسری آدمی کے چیز کو ہم نے استعمال کرنا ہے حالانکہ ہم اس چیز کے مالک نہیں ہیں ہمیں اس چیز کے استعمال کا اختیار نہیں ہے تو پورا ہم اس چیز کو دوسری آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے دل کی خوشی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ کہتنی اپنے لیے کھانے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کے آیا کیا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ آپ کو بھی اس چیز میں سے کوئی حصہ دے نہیں بھائی اگر وہ لے کے آیا ہے اخلاقن چلو اگر آپ قریب بیٹھے ہیں آپ کو وہ کہہ دے دعوت یا دے کہ آجو آپ بھی کھالو تو ٹھیک ہے آپ کھالیں اگر وہ دعوت نہیں دیتا اخلاقن تو اس کو چاہیتا اگر اکیلہ کھاتا ہے آپ زبردستی اس سے کھانے میں شریک ہو جائیں اس کو ڈیٹ کر کے چھرمندہ کر کے اس کے ساتھ چیزیں کھانے لگیں اب اس سے کیا ہوگا اس سے اس کو دری طور پر تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے اس کو بھوک زیادہ لگی ہو جس کی ویسے بچارہ اپنے ایڈیو مناسب کو چیز لے کے آیا ہو تو بات میں بچارہ جو ہے نا آپ تو ساتھ لگ کے اس سے زیادہ کھا جائیں وہ بچارہ پھر بھی وہ کہہ بھوکا رہ جائے تو بساقت حالات ایسے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ ہمیں چاہیے کسی آدمی کی چیز اس نجاز کے بغیر استعمال نہ کریں کوئی بھی چیز ہو تو ہر وہ چیز جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہو تو یہ ایک کام حرام ہے اور ہمیں اسے بچنا چاہیے آج معاشرے میں جو بگاڑا سب سے بڑا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے در پہ ہے اور پتہ بھی ہے اس آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے یہ بچارہ چڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو تاکہ یہ پریشان ہو تو بھائی جو آدمی دوسروں کے لیے اس طرح کے اسباب مہیا کرتا ہے کامت کے دن اللہ رب العزت کی پکڑ سے کیسے بائی سکے گا ہمیں تو چاہیے کہ اصل جو اسلام کی تعلیم ہے کسی آدمی نے زیادتی بھی کر لی ہے کسی آدمی نے ظلم بھی کر لی ہے کسی آدمی نے ہم پر جو ہے وہ کہلیں کہ ایسا کام کیا ہے جو ہماری لئے تکلیف دے ہمیں چاہیے اس پر صبر کر لیں اصل تو یہی ہے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اللہ پر فرمائے ان اللہ محصابرین کہ اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تکلیف آ جائے تو صبر کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اب دیکھیں جب آپ لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے دین کی خاطر باہر نکلے ہیں آپ نے دین کو پھیلانے کا آغاز کیا ہے کتنی تکلیف کافر ان نے دی ہیں کسی نے آپ کی راستے پر کانٹے بچائے کسی نے آپ کے اوپر اوجریوں پھینکی کسی نے پتھر مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف پر صبر کر رہے ہیں تو تکلیف پر صبر کرنا یہ مومن کی شان ہے جب آدمی تکلیف پر صبر کرتا ہے تکلیف دینے والا خود شرمندہ ہو جاتا ہے اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم انتقام کی بات کریں گے اگر ہم کسی نے ہمارے پر زیادتی کی ہے ہم انتقام والی بات کریں گے رتیجہ کیا ہوگا کہ پھر رب تعالیٰ کی ذات بھی ایسے آدمی کا پسند نہیں کرتی کل قیامت کے دن ہمیں بھی اپنی زیادتیوں کا حساب دینا پڑے گے اگر ہم معاف کرنے والی صفت در بزر والی صفت اپنے در پیدا کر لیں گے کوئی نہیں اس نے اگر میشہ زیادتی کر لی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں اللہ کی رضا کیلئے اس کو معاف کرتا ہوں کل قیامت کے دن جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا اور ہماری زیادتیاں ہمارے گناہ ہماری تکلیف سامنے ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس صفت کو دیکھ کر کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا تو آج اس کو بھی معاف کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے دوسروں کی عیب جوئی کرنا عیب جوئی ہر وقت کسی نے کسی کے نقص کو تلاش کرنا دیکھو اس میں کون سا نقص ہے اس میں کون سا برائی ہے اس میں کون سا نقص پہ جاتا ہے اور تو اس تلاش کرنا پھر لوگوں میں مشہود کرنا یہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے یہ بھی تکلیف دے باتیں ہوتی ہیں تکلیف دے باتوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے بگر نہ جو ہے اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایک دگہ پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے آج خاندانوں میں آج معاشرے میں جو بہت بڑا بگاڑ ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینے سے انسان خوش ہوتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا حالکہ اس پہ نادم شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی ایک مخلوق کو میں نے پریشان کیا ایک انسان کا دل دکھایا جس کا آدمی دل دکھا دے تکلیف دے دے اس کا حل کیا ہے جس کو تکلیف دی ہے وہ صبر کرو اور معاف کر دے اور جس نے دل دکھایا ہے اس کو چاہیے اس پہ شرمندہ ہو اور جا کر اس سے معغرت کر لے معافی مانگ لے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں میں نے اپنی نادانے کی بنا پر تجھے تکلیف دی اور اس کام کے ذریعے تجھے پریشانی ہوئی ہے میں اس سے معغرت چاہتا ہوں انشاءاللہ میں اس سے گریز کروں گا اب اس سے کیا ہوگا دوسرا مسلمان بھی معاف کر دے گا دنیا کے اندر معاملے اپنے صاف ہو جائیں گے جو آدمی دنیا کے اندر اپنے معاملے صاف کر کے جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کیاں اس کو شرمندگی نہیں ہوگی لیکن جو زیادتیاں کر کے ظلم کر کے تکلیف دے کے جو اللہ کے ہاں جائے گا اور کال قیامت کے دن آج دنیا میں وہ بدلہ نہیں لے سکا تو قیامت کے دن تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پھر بدلے کا دن ہے اور اس دن ہم اپنے زیادتیوں کا حساب کیسے دیں گے دنیا کے اندر جو کیسے زیادتی ہو دیں معافی تلافی کر لینے چاہیے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے تو اس کو کہہ دے یا راضی ہو جاؤ نہیں راضی ہوتا اس کو کوئی چیز کھلا دو اس کو دعوت کر دو اس کی کس طرح کی طریقے سے اس کو حدیعہ توفہ دے دو تو وہ راضی ہو جائے اس کا دل خوش ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہمارے معاملات صاف ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بننے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک جو ہے آج تک جو ہم نے زیادتیوں پر اس کے ساتھ بھی کی ہیں اللہ پاک جو ہے ہمیں ان زیادتیوں پر جو ہے شرمندگی والی کیفت اتا فرمائے اور ان لوگوں سے معذرت کھاہی کی طریقے جو ہے وہ اپنا صفت اتا فرمائے کہ ہم ان سے معذرت کر کے اپنے معاملات کو صاف کرنے والے بن جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ ربی رہا لگ